موسیقی 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 ہمارا اپنا یہ پورا سیٹ اپ ہے آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے پورا آپ میکسیمم جو ہے ابھی آپ یعنی ایک ٹائم کے اوپر کتنا کتنے کام ابھی آپ جو چل رہے ہیں آپ کے اس ٹائم مارے ابھی چار سے پانچ کام چل لو ابھی جو چل رہے ہیں جی جی اچھا آپ out of لاہور بھی جا کے کرتے ہیں جی باہر بھی کرتے ہیں اگر ریٹ اچھا مٹ جائے تو یہاں پر آپ کا جو ریٹ ہے وہ کیا ہے یہاں پر ہمارا لاہور ہمیں ریٹ جو چر رہا ہے وہ سار سے پچھپن روپے ہے سار سے پچھپن کے بیچ میں آپ کرتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے فرق بتائیں کہ یہ یہ جو آپ کے جو سٹیل کی جو آپ کے پھٹوں کی جو فیٹنگ ہے اس کے بارے میں اور جو پرانی جیسے دوسرے جو لگڑی کے پھٹے ہوتے تھے ان میں فرق کتنا اور کیا فرق آتا ہے اور اس میں کونزور کی کیا ہے یا اس میں بچت کیا آتی ہے اس میں یہ ریٹ ہمارا وہ بھی ریٹ یہ ہی لیتے ہیں ہم بھی ریٹ وہ ہی لیتے ہیں مگر اس میں یہ ہے ہم نے یہ گاڑر اس لیے لیے ہیں بھی کام لوگوں کا اچھا نکلے ہمارا ہمارے ہمارے اچھا بنے کیونکہ ہم بہت دیر سے کم کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ فالتو خرچہ کیا ہے بھی لوگوں کے سوالت کے لیے ہیں صحیح ہے کام لوگوں کا اچھا ہوگا وہ ہمارے اتریف کریں ہ망کہ یہ شرنگ جو ہے ایسے رنٹ پر لینا جائیں تو وہ مہنگی ملتی ہے ہاں تو آپ جو ہے اس کے اندر آپ کا یعنی جو کرایا ہے گھر جو اس کا بڑھتا ہے وہ اور اچھ آہ وہ انکلوڈنگ ہوتا ہے سارا یہ سکسٹی فائی پچپن سے جو ساٹھ سکوائر فورٹ کے لیتے ہیں اس میں یہ ٹھاء ہاں مال لے کے ہے جانا ہاں ہاں اور یا آپ کو لگاناň اتارنا جو کچھ بھی اساری ہیڈVi osherring ٹھiau صحیح ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ مجھے یہ بتا لیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ اپنا نمبر دوبارہ ایک بار ریپیڈ کر دیں نمبر میرا ہے جناب 0321 848 994 چلیں عدل بھائی بڑی میر بانی اچھا مجھے ایک چھوٹا تھا اور سوال ہے کہ جو تین مرلے کا ایک گھر ہے اس کے اندر آپ ایک یعنی کتنا جو تقریباً خرچہ آ سکتا ہے اس کا لینڈر کے یعنی آپ کی جو شٹرنگ کے اوپر شٹرنگ کا جو ہے سر اس میں لاکھ سے سوالاک روپے کرچہ ہے کتنے فلور ہوں گے دو فلور پور تیسری ممٹی اچھا یہ صحیح ہے یعنی ایک پورا دبل سٹوری جو گھر بنتا ہے اس کا اوپر تقریباً لاکھ سے سوالاک روپے کرچہ ہے ہاں صحیح ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو ابھی کتنے دن پہلے آپ کو یعنی اگر آپ سے ٹائم لینا ہوگا کسی نے آپ سے بات کر رہے ہیں کتنا دن پہلے آپ یعنی اگر آپ سے اگریمنٹ کو کر رہے ہیں تو کتنے دن کے اندر آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں اور اس میں یعنی آپ اپنی بات کے اوپر پکا کتنا رہتے ہیں اگر سر مال فارغ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھی ہم کریں گے صحیح ہے اگر مال نہیں فارغ تو ہم کام نہیں کرتے اسے جواب دیں گے جواب دے دیتے ہیں چلیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ بہت بہت ساری شکایات آتا ہے کہ لوگ وہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر ان کو بہت زیادہ جو ٹائم ہے اس کے دیتے نہیں ہے وہ ہم سر اسی سے رافتہ کریں گے جو ہمارے پاس ٹائم ہوگا اگر ٹائم نہیں ہے تو اسے ہم جواب دے دیں گے بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے چلیں عدل بھائی بڑی میر بانی آپ کا قوام ہے اس کے بعد جو فنشنگ ہے وہ بھی میں اپنے ویورز کو دکھاتا ہوں بڑی میر بانی جزاک اللہ تو یہ ویورز آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو عدل صاحب نے یہ ساری اکیس مرلے کا یہاں پر فلازہ تیار ہو رہا ہے اپنے تیاری کے مراحل میں ہے اور یہ والی وہ ایریہ ہے جہاں پر ان کا فنش ہو چکا ہے شٹرنگ کا باہر ہو چکے ہیں شٹرنگ کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں استفادی آپ کو پلستر کے لاذن کرا نہیں ہے آپ دیکھیں کتنا سافر طواری شٹرنگ ماہی کھل کر لنے کے بعد آپ دیکھیں اس کیخری سفادی اور کالم یہ کالم جو ہ симکس نہیں ہوگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں والا وہ بھیمیں اس کے جو ہے یاری اتنی زیادہ ان کے ساتھ صفائی آتی ہے یہ بھیمز کے اوپر جو ہے وہ پلredictر ہوا ہوا ہے لیکن اگر ہم قالم آپ کو دکھائیں تو قالموں کے اوپر ابھی بلکل بھی انہوں نے پلچر نہیں کیا تو اتنی زیادہ صفائی آتی ہے اس کے اندر اور کہیں پر بھی چھتہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے کوئی اٹھی ہوئی نہیں ہے تو کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ یار اس کے اوپر جو پلستر ہے وہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اگر آپ ان کے ساتھ کونٹرٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کا میں دسکرچر میں دے دیتا ہوں اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ کو نیچ اس ویڈیو میں کسی نئی اپڈٹ کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ مجھے گا